بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدہ عدیل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے معاملات روز پر روز مزید بگڑ رہے ہیں ڈیر اسمال خان میں جو ایک سنگین واقعہ ہوا جس میں 23 یا 25 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے 27 تہشتگردوں کو مارا گیا ڈیر اسمال خان میں اور اس کے بعد پر افغان ناظم الامور کو طلب کیا گیا ان سے اس واقعے کے حوالے سے احتجاج کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ایک تو اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں دوسرا افغان حکومت جو ہے اس حوالے سے ایک پبلیکلی مضمت کرے اس واقعے کی اس پر افغان طالبان کا بھی رد عمل آیا ہے افغان طالبان کے ترجمان جو ہیں زبی اللہ مجاہد ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو حملہ ہوا ہے ڈیر اسمال خان کے اندر اس حملے سے افغانیستان کی حکومت کا یا افغان طالبان کا یا افغان سرزمین کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہیں زبی اللہ مجاہد کا یہ بیان انتہائی اہم اس لیے ہے کہ ایک تو پاکستان بار بار یہ مطالبہ کرتا رہا ہے افغان طالبان سے کہ کال ادم ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے یا ان کے خلاف افغانستان کے اندر کار روای کی جائے تو اس کے بعد شدید رد عمل تو ظاہر ہے کہ افغان معاشرین کی واپسی کا جو فیصلہ پاکستان نے کیا ہے مختلف ان کے وزراء بات کرتے رہے ہیں لیکن جب کندہار میں ایک غیر معمولی اجلاس ہوا ملاحبت اللہ کی صدیارت میں تو اس کے بعد افغان طالبان کی طرف سے تو پاکستان کے خلاف بیانبازی کا سلسلہ جو ہے وہ شدید نہیں رہا البتہ افغان میڈیا کے اوپر مختلف تجزیہ کار صحافی یوریورسٹی کے پروفیسرز یہ پاکستان کے حوالے سے مسلسل بات کر رہے ہیں یہ جو رد عمل ہے یہ بتاتا ہے کہ افغانستان کی حکومت نے اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسلام آباد یہ چاہتا ہے تو یہ یعنی افغان حکومت اس مسئلے کی اس معاملے کی اس واقعے کی تحقیقات کے لیے تیار ہے جو تفصیلات اگر شیئر کی جاتی ہیں افغان حکومت کے ساتھ تو پھر ہم تحقیقات کریں گے یہ کہنا تھا زبی اللہ مجاہد کا اور یہ منگل کو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے سیکرٹی خارجہ کے جانب سے افغان عبوری حکومت کے اسلام آباد میں نازم اور امول کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور ان سے شدید احتجاج کیا گیا اس حملے میں آپ کو پتا ہے کہ تئیس سے پچیس تک سیکرٹی اہلکار شہید ہوئے تھے یہاں پر ایک گاڑی کو جو بارودی مواد سے برا ہوا تھا ٹکرایا گیا تھا پولیس چوکی سے یا تھانے سے اور ادھر ہی ایک سکول تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ فوجی اہلکار بھی رہائش پذیر تھے اسی واقعے کی مضمت کی ہے امریکہ نے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی اس واقعے کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آیا ہے اب پاکستان نے افغان ناظم العمور کو طلب کر کے کیا مطالبات کی ہیں ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ جو حالیہ حملہ ہوا ہے اس کے مورتہ کے بفرات کے خلاف مکمل تحقیقات کی جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے افغان عبوری حکومت اعلیٰ سطحی ایک مضمتی بیان جاری کرے یعنی پبلک علیہ حکومتی سطح پر اس حملے کی مضمت کی جائے تمام دہشتگرد گروپوں اور ان کی پناہ گاؤں کے خلاف پوری طور پر قابل تصدیق کارروائی کی جائے قابل تصدیق مطلب ایسی کارروائی کی جائے کہ جس کی پھر پاکستان آزاد ذراعہ سے تصدیق بھی کر سکے کہ ہاں افغان طالبان نے ایسی کارروائی افغانستان کے اندر کی ہے اور پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کے مسلسل استعمال کو روگنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں یہ جو صورتحال ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک کشیدہ صورتحال ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین لیکن افغان سائٹ سے یہ جو ردعمل آیا ہے اور ایک جو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگر کوئی شواہد پرہام کیے جاتے ہیں تو افغان حکومت اس چیز کے لیے تیار ہے کہ وہ پھر اس معاملے کی تحقیقات کرے ایک دوسرا معاملہ جو ہے دوسرا معاملہ تو خیر نہیں ہے اسی سے جوڑا ہوا ہے آج نگران وزیراعظم انوار الحق کا کر تیرسمن خان گئے ان کے ہمراہ گاورنر خیبت وقتنفا آجو غلام علیوی تھے نگران وزیراعلا جسس ریٹائر سید درشد حسین شاہ بھی تھے اور وزیر داخلہ جو ہیں سرفراز بگتی وہ بھی ان کے ہمراہ تھے اور انہوں نے دیرسمن خان میں یہ کہا ہے نگران وزیراعظم نے کہ دیرسمن خان میں حملہ کرنے والے دشدگرد جنگ ہار چکے ہیں ریاست جنگ جیت چکی ہے دشدگردوں کی شکست کا صرف اعلان باقی ہے یہ بھی کہا انہوں نے کہ دشدگرد ایک حملہ کریں گے ہم دس قدم آگے بڑھیں گے وہ دس حملے کریں گے ہم سو قدم آگے بڑھائیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے جوانوں کے جذب جوان ہیں پاکستان دشدگردی کے خلاف جنگ جیت چکا ہے ریاست جنگ جیت چکی ہے دشدگردوں کی شکست کا صرف اعلان باقی ہے نگران وزیراعظم نے کہا کہ اس جیتی بھی جنگ میں جنہوں نے قلبانیاں دیں وہ یہاں اور جنت میں بھی راحت میں ہوں گے علماء حق ریاست کے ساتھ کرنے ہیں دشدگرد ہمیں کبھی خوف زدہ نہیں کر سکتے وہ کبھی کوئی بھی حربہ استعمال کر لیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جبکہ ہم جیتے ہوئے لوگ کے ساتھ ہیں چاہے وہ یہاں ہوں یا آخرت میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کہا ہے کہ ملک میں موجود جو غیر قانونی طور پر موجود افغان شہری ہیں ان کی بے دخلی کے خلاف دائر جو آئینی درخواستیں ہیں ان کی سماعت اب لارجر بینچ کرے گا اور جس کے لیے عدالت نے بینچ کی تشکیل کے معاملہ جو ہے وہ کمیٹی کو دجوا دیا ہے اسی حوالے سے اہم باتیں کی ہیں درخواست گزار فرح طلاب آبر نے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ درخواست گزاروں نے جلد سماعت کے لیے ایک اور درخواست دائر کا فیصلہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان یہ فیصلہ جو ہے اس میں نرمی لائے اس میں تبدیلی لائے افغان مہاجرین کی اس طریقے کی پکڑ دکڑ نہ کی جائے جس طریقے سے ان کو پکڑا جا رہا ہے جس طریقے سے ان کو ریپورٹ کیا جا رہا ہے جس طریقے سے ان کو واپس بیجا جا رہا ہے اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عدالت نے اس پکڑ دکڑ کو روکنے کے لیے فیلحال عبوری ریلیف نہیں دیا فرح طلاب آبر نے وزیر داخلہ کے افغان مہاجرینوں کا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے متعلق بیان پر کہا کہ حملوں میں کسی بھی پاکستانی یا افغان مہاجرینے کے ملوث پائے جانے پر تانون کے مطابق کا روائی ہونی چاہیے بغیر ثبوت کی یہ کہنا کہ سارے خودکش حملوں میں افغان ملوث ہیں یہ جائز نہیں ہے یہ فرح طلاب آبر کا کہنا تھا اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چالیس سال تک انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ افغان افراد کو مہاجر اور اپنے آپ کو انسار کہتے رہے اور آپ کے افغان حکومت کے ساتھ تعلقات بدل گئے تو یک دم آپ نے انہیں نکالنا شروع کر دیا افغان مہاجرین کو واپس بیجنا ایک سیاسی مسئلہ لگ رہا ہے اور حکومت افغانستان پر سیاسی دباؤ ڈالنا چاہتی ہے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اب تک ساڑھے چار لاکھ افغان مہاجرین جو ہیں پاکستان سے مختلف سرحبی پوائنٹس کے ذریعے واپس جا چکے ہیں اسی طرح ساڑھے تین لاکھ افغان مہاجرین جو ہیں ان کو ایران واپس افغانستان بیچوا چکا ہے اب یہ دونوں ملک غالباً یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے وہ مسائل حل ہوں جو افغانستان کے ساتھ افغان شہریوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب پاکستان میں میں پہلے بھی ویڈیوز میں یہ کہتا رہا ہوں کہ افغان مہاجرین کے معاملے پر جہاں پہ جو رائے ہیں وہ منقسم ہیں کچھ سیاسی جماعتیں ایک رائے رکھتی ہیں کچھ سیاسی جماعتیں دوسری رائے رکھتی ہیں اور دہشتگردی کا جو معاملہ ہے کالدم تنظیموں کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے بہت ساری جماعتیں کھل کر اظہار کر رہی ہیں بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں کہ جو افغان طالبان کے حوالے سے خاموشی اختیار کر لیتی ہیں اور پاکستانی طالبان کو وہ دہشتگرد سمجھتی ہیں اور کھل کر ان کے خلاف بات کرتی ہیں کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مسلحتوں کا شکار ہیں بوجود وہ خاموش رہتے ہیں کھل کر مضمت بھی نہیں کرتے ایسے واقعات کی اور جو سیاسی جماعتیں ایسی ہیں کہ جو ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی دونوں کو نہیں مانتی دونوں کو دہشتگرد سمجھتی ہے تو وہ بڑا کھل کر بات کرتی ہے افغانستان کی حکومت کے حوالے سے بھی افغانستان کے نظام حکومت کے حوالے سے بھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں جو موجودہ نظام قائم ہوا ہے وہ بندوق کے زور پر قائم ہوا ہے اور پھر جب اس بات کا جواب لیا جاتا ہے تو پھر افغان تالیبان کی جانب سے یا ان کے درجمانوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی تالیبان کی جب پہلی حکومت تھی تو وہ بندوق کے زور پر ختم کی گئی تھی طاقت کے زور پر ختم کی گئی تھی تو بیس سال انہوں نے جدوجہد کی یا جہاد لڑا اور پھر بندوق کے زور پر ہی انہوں نے یہ قبضہ جو ہے وہ چڑھایا اور غیر ملکیوں کو واپس بڑھانے پر مجبور کر دیا معاملہ ہے پاکستان اور افغانستان کا پاکستان اور افغانستان کا یہ معاملہ کیسے حال ہوگا اور جو ڈیر ایس ملک خان کا سنگین واقعہ ہے اس کا رد عمل جا ہو سکتا ہے پاکستان کیا کر سکتا ہے آرمی چیف جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر ہیں اور جب وہ واپس آئیں گے تو تب بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ پاکستان اگر اس وقت تک افغانستان سے صرف مطالبات کرتا رہا ہے پاکستان اگر افغان نازم الامور کو طلب کر کے صرف اس کے سامنے مطالبات یا اس کے سامنے احتجاج کرتا رہا ہے تو اس کے بعد پاکستان عملی طور پر بھی کیا کچھ کر سکتا ہے افغانستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ جو ہیں وہ اتحادی ہیں اور یہ دونوں اتحادی جو ہیں یہ افغان حکومت کے خلاف ہیں یہ افغانستان میں ایک سوچ پائی جاتی ہے اور یہ خدشات بھی پائی جاتے ہیں کہ جب پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی عملی کارروائی کا جب وقت آئے گا تو پھر اس میں پاکستان کا ساتھ امریکہ بھی دے گا اور اس میں یہ کچھ کڑیاں یہ ملاتے ہیں اور یہ بات بتاتے ہیں کہ جو کال ادم ٹی ٹی پی ہے وہ نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے وہ نہ صرف افغانستان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے بلکہ وہ افغانستان کے سرزمین استعمال کرتے ہوئے دنیا بر کے لیے خطرہ بن سکتی ہے یہ جو عالمی ماہرین ہیں خصوصا جو امریکی سیکیورٹی ماہرین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹی ٹی پی نے بڑا تیزی کے ساتھ اپنے حملوں میں اضافہ کیا ہے بڑا تیزی کے ساتھ یہ تنظیم منظم ہوئی ہے اور یہ اس تنظیم کی جو جو رفتار ہے وہ القاعدہ سے بہت تیز ہے یعنی القاعدہ نے جتنا عرصہ اپنی گروپنگ میں اپنے منظم ہونے میں اپنے حملوں میں گزارا جتنا عرصہ ان کو لگا جتنے سال ان کو لگے اس سے کم عرصہ ٹی ٹی پی کو لگا اور ٹی ٹی پی نے جو دوسری ایک لہر شروع کر رکھی ہے پاکستان کے اندر اور پھر پاکستان میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ بڑے جو حملے ہیں ان کی ذمہ داری تحریک جہاد پاکستان کے نام سے جو ایک نہیں تنظیم ہے اب یہ تنظیم جو ہے قیر معروف اس کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس پر بہت دفعہ بات ہو چکی ہے اور یہ ماہرین کا اتفاق ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کی ہی ایک شکل ہے اور یہ بھی ممکن ہے اور کچھ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر کسی قسم کی پابندی لگتی ہے ٹی ٹی پی کے اوپر افغان طالبان کی جانب سے تو پھر ٹی ٹی پی کی ایک ایسی شاخ بھی موجود ہوگی کہ جو ایسی کسی پابندی سے آزاد ہوگی اور یہ اب سکیورٹی ماہرین نے یہ اندازہ درست طریقے سے لگایا ہے یا نہیں لگایا یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو ہمارے سکیورٹی ادارے ہیں جو ریاستی ادارے ہیں وہ اس بات پر سوچ رہے ہیں کہ کیا ایسا قدم مزید اٹھایا جائے کہ افغان حکومت کو زیرے دباؤ لائے جائے اس پر فشار ڈالا جائے اس پر دباؤ ڈالا جائے اب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان کی بابین جو ساڑھے چھتی سو کلومیٹر کے سرحد ہے کیا اس کو بند کیا جا سکتا ہے کیا آمد اور افت مکمل طور پر بند کی جا سکتی ہے کیا پاک افغان تجارت کو مکمل طور پر بند کیا جا سکتا ہے کیا پاکستان افغانستان میں کار روائی کر سکتا ہے کیا پاکستان افغانستان کے اندر پیزائی کار روائی کر سکتا ہے پاکستان مزید کیا دباؤ ڈال سکتا ہے کس قسم کی کار روائی کی جا سکتی ہے جان اچگزائی جو وزیر اطلاعات ہیں نگران وزیر اطلاعات ہیں بلوچستان کے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس کو انہوں نے پر ڈیلیٹ بھی کر دیا اس میں یہ مختلف آپشنز تو ہیں اس حوالے سے انہوں نے بات کی لیکن بعد میں وہ ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا باوجود ڈیلیشن کے وہ ٹویٹ موجود ہے کسی اور نے شیئر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جی یہ جان اچگزائی کا ٹویٹ تھا تو جان اچگزائی بڑا سخت گیر موقف رکھتے ہیں افغان حکومت کے حوالے سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور افغان مہاجرین کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام کے تمام افغان مہاجرین کو جو ہے پاکستان سے واپس چلے جانا چاہیے اب دو ریاستوں کا معاملہ ہے اور بیچ میں ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے بیچ میں دہشتگر تمجیموں کا معاملہ ہے پاکستان میں جو بدمنی ہے اس کے معاملہ ہے لیکن نزلہ سارا جو ہے وہ گرتا ہوا محسوس ہوتا ہے افغان مہاجرین کو پر اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس لیے تاکہ افغان حکومت پر دباؤ دالا جا سکے انسانی نظر سے اگر دیکھا جائے تو افغان مہاجرین جو ساڑھے چار لاکھ اب تک پاکستان سے جا چکے ہیں ایران سے جس طریقے سے ان کو نکالا گیا رضا کرانا طور پر یا ان کو لیپورٹ کیا گیا اس پر زیادہ بات نہیں کرتے پاکستان سے جو بیجے جانے والے افغان مہاجرین ہیں وہ شدید مشکل صورتحال سے دوچار ہیں ان لوگوں کو اگر آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ قانونی افغان ہیں یا غیر قانونی افغان ہیں یہ اگر صرف یہ دیکھا جائے کہ یہ انسان ہیں ان کے بچے ان کی خواتین ان کے بزرگ بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں ٹھنڈا موسم ہے سردی کا موسم ہے ان کو چت کی ضرورت ہے ان کو مسلسل خوراک کی ضرورت ہے ان کو روزگار کاروبار کی ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ تمام جو جتنے بھی افغان معاجرین ایران میں اور پاکستان میں آباد ہیں اگر جس سارے کے سارے واپس افغانستان جاتے ہیں تو افغان حکومت اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان سب کی آبادکاری کرسکے ان سب کو بحال کرسکے ان سب کیلئے رزکار کے مواقع پیدا کرسکے اب پاکستان کے اندر ایک اور چیز بھی چل رہی ہے اور جس کی تصدیق ابھی نہیں ہوئی کہ ریاست پاکستان اور افغان حکومت کے مابین کسی تیسری ملک میں مذاکرات ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس کا بھی پتہ لگ جائے گا اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس میں صرف ایجنڈا کیا ہے ظاہر ہے تالید ایم ٹی ٹی پی دوسرا ایجنڈا افغان معاجرین تو اس حوالے سے کیا اتفاق ہوتا ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے اگر یہ واقعی خبر درست ہے اور ایسی کوئی سرگرمی ہے تو پھر یہ امید رکھ بھی جا سکتی کہ آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی پیشرفت اس معاملے پر ہو سکتی ہے اور اگر یہ مذاکرات بھی خدا نخواستہ گر ہیں اور خدا نخواستہ گر یہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر کیا پاکستان کے پاس آپشن ہیں اور ان آپشنز کا پاکستان کیسے استعمال کر سکتا ہے یہ بھی دیکھنے والے چیز ہوگی بہت شکریہ